ایک قصہ سناؤں گی جس نے اسلام چھوڑ دیا صرف سوت الرحمن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد لیکن کیوں؟ جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں تم نے ایسا کیا تو اس نے بتایا کہ جہاں پر سوت الرحمن کی اپدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی زیادہ مہربان ہیں وہیں پر اس سورہ کے بلکل درمیان میں جہنم کا ذکر ہے اور بلکل ایسا ہی ہے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح سوت الرحمن میں بیان کیا گیا ہے ایک تفسیر کے مطابق سوت الرحمن میں جہنم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک طرف جہنم میں ابلتا ہوا پانی ہوگا اور ایک طرف آگ ہوگی جب جہنمی آگ میں جلیں گے وہ یہ سوچ کر ابلتے ہوئے پانی کی طرف بھاگیں گے کہ شاید یہ آگ اس ابلتے ہوئے پانی سے زیادہ درناک ہے لیکن جب ان کا جسم ابلتے ہوئے پانی میں ابلنے لگے گا تو وہ اس پانی سے نکل کر دوبارہ آنک کی طرف بھاگیں گے اور وہ اسی طرح ادھر سے ادھر بھاگتے رہیں گے اس لڑکی نے کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر اس طرح کا ظلم کیسے کر سکتا ہے لیکن اس لڑکی نے یہ غور نہیں کیا کہ ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس سب سے ڈر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی کہ یہ پورا دردناک عذاب بتانے کے پیچھے مقصد کیا تھا انہیں بندوں کو ڈرانا اور انہیں بتانا کہ اگر تم اس عذاب سے ڈر گئے تو تمہارا آخری تکانا جنت ہے اس صورت میں عذاب کو اس طرح سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندے اس عذاب سے ڈر کر جنت کو اپنا آخری تکانا